اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائی منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آرمی سٹاف تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پر تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں تو ایاز صادق آپ اگر یہ کہتے ہیں چلیں ہم نے سن لیا آپ بچے ہیں کیا آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کیا آپ کس بیان کو بھارت میں کیسے لیا جائے گا آپ یعنی بولنے سے پہلے سوچتے نہیں کہ آپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین بھارت کی پاکستان کے خلاف چالیں دیکھ کر مجھے معروف شائر راہت اندوری کا ایک شیر یاد آیا راہت اندوری سب کیا لکھتے ہیں جی کہتے ہیں سرحتوں پر بہت تناؤ ہے کیا کچھ پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا ناظرین بھارت میں انتخابات میں فتح کیسے ملتی ہے یہ جو راہت اندوری کا شیر ہے اس کی پوری سائنس بیان کرتے ہیں بھارتی میڈیا کو پاکستان اور پاک فوج کے خلاف بولنے کا پورا پورا موقع دے رہے ہیں آیاز صادق صاحب انہوں نے تو بیہار کا الیکشن موڈی کو پلیٹ میں رکھ کر دے دیا موڈی سرکار اور اس کا جھوٹا میڈیا آیاز صادق کے اس بیان کو بقاعدہ کیش کروا رہا ہے ایسا بیان سن کر پاکستانیوں کو یقین نہیں آرہا یقین نہیں آرہا کہ کوئی پاکستانی ہو کر ایسا بھی سوچ سکتے ہیں دیکھیں ذرا کیا کہا ہے انہوں نے یقین جانئے مجھے حیرت ہو رہی ہے بلکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے عذیت ہو رہی ہے اور انصاف پر غصہ آ رہا ہے کسی بھی پاکستانی کو غصہ آئے گا سنگی باتیں سننے کے بعد مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ اپنے ہی ملکے رہنے والے ہیں یا پھر یہ کچھ بھارتی شہری ہے جو کہہ رہے ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو اس لیے چھوڑا کیونکہ عمران خان بھارت سے خوف زدہ تھے شاہ محمد قریشی کی ٹانگیں کام پر ہی تھی اور وہ ہم سے درخواست کر رہے تھے کہ ابھی نندن کو جانے دے اگر اس کو جانے نہیں دیا تو بھارت رات نو بجے حملہ کر دے گا آیاز صادق صاحب صاحب بھی میرا کہنے کو دل نہیں چاہ رہا آیاز صادق یہ بیان دے کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کس بیان کو اگر ملک دشمنی میں نہ کہوں تو پھر کیا کہوں مجھے بتائیں آپ موڈی کے یار کے جو نارے لگتے تھے آپ نے آج پریکٹیکلی ثابت کیا اس کو کتنے پریکٹیکلی ثابت کرنا اپنے بیان سے آپ نے بتا دیا کہ ہاں وہ نارے بلکل ٹھیک لگتے تھے ملک سے دشمنی اور ملک دشمنوں سے یاری شرم آنی چاہیے نا آپ کو آپ کو آپ کے قائد کو اس قائد کی بیٹی کو آپ سب وہی زبان بول رہے ہیں جو بھارت چاہتا ہے یعنی دشمن کی زبان آپ لوگ بول رہے ہیں اس لیے مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ نے اپنے یار موڈی کی بیہار الیکشن میں بقاعدہ مدد کے لیے بیان دی ہے موڈی کے پاس کوئی منجن نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ انتخابہ جیت سکے اس کو اپنی ہار یقینی طور پر نظر آ رہی ہے اس کی پرفارمنسی نہیں اس قابل لیکن آپ نے تو ان کی انتخابہ جیتنے میں مدد کر دی پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ حب الوطنی کے سیٹیفیکیٹ کہاں ملتے ہیں ہم نے خریدنے ہیں آپ لوگ اس طرح کی مشکوک باتیں اور حرکتیں کریں اگر نہ کریں تو نہ آپ کی حب الوطنی پر شک کیا جائے گا اور نہ آپ کو حب الوطنی کے سیٹیفیکیٹ خریدنے پڑیں گے آپ ایسی حرکتیں ہی نہ نہ کریں آپ نے تو بھارتی میڈیا کو پورا پورا موقع دے دیا کہ وہ پاکستان پاک فوج پر آسانی سے تنقید کریں جتنی کرنا چاہتے ہیں کریں اور وہ کر رہے ہیں آپ لوگ بیانات دیتے ہیں اور سارا دن وہ بھارتی میڈیا کیش کرواتے ہیں آپ کی مدد کے بعد بھارتی میڈیا میں کیسا سما ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی کلپ دیکھیں اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی کلپ دیکھیں ناظرین بھی دیکھیں اور اگر شرم ہونا تھوڑی سی تو ڈوب مریس کو دیکھنے کے بعد آیا سادق لگائیے گا کلپ اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آرمی سٹاف تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پر تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہا ہے یہ بھارتی میڈیا کے اس شیطانی پروپگینڈے کو بے نکاب کرو ایکسپوز کرو میں آیاس صادق کے اپنے بیان کی وضاحت دینے پر بات کرنا چاہتی ہوں آیاس صاحب نے آیاس صادق نے اپنے کل کے بیان کی وضاحت میں ایک اور بیان جاری کیا لیکن اس بیان میں بھی اپنا سیاسی لچ فرائی کرنے سے باز نہیں آئے اس میں کیا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے کل کا بیان اور کانٹیکس میں تھا اور بھارتی میڈیا ان کے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہے ہیں یعنی پہلے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کو فالو کرتے ہیں تو ان جیسی حرکتیں کریں گے نا اور بعد میں آرام سا آگے کہہ دیتے ہیں کانٹیکس سے کچھ اور ہے کسی اور کو کچھ اور سمجھ آگیا میں تو یہ کہنا نہیں چاہتا تھا توڑ مڑوڑ کو پیش کیا گیا چلیں جی تو آیاس صادق آپ اگر یہ کہتے ہیں چلیں ہم نے سن لیا آپ بچے ہیں کہ آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کس بیان کو بھارت میں کیسے لیا جائے گا آپ یعنی بولنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ آپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں اور بعد میں آکے رام سے کہہ دیں کہ میں نے تو کچھ اور کہا تھا وہ کسی اور کانٹیکس میں تھا اور جی وہ توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہے ہیں جیسے ہم بچے اور آپ کی بات پر ایکین کر لیں گے سچی بات یہ ہے کہ بھارتی میڈیا آپ کا بیان چلا رہا ہے اسے توڑ مڑوڑ کر اس کے سامنے آپ نے خود رکھا اور پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا لیکن آپ کو شرم نہیں آئی ہوگی میں یقین سے کہتی ہوں وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کے خوادہ صاحب کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے دوسروں کو کہتے رہے ان کو بھی سکھا دی نہیں تھی اپنے لوگوں کو سکھا دیتے ہیں شرم آیا ساری زنگی دوسروں کو سکھاتے رہے آپ شرم ہوتی ہے ہیا ہوتی ہے مگر آپ کے ہاں کہاں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی آپ کے اس بیان پر بھارتی میڈیا پاک فوج اور حکومت کی بہادری و شجاعت پر سوالیا نشان لگا رہا ہے شرم سے ڈوب مننا چاہیے آپ کو مکار میڈیا آپ کے بیان کو یہ رنگ دے رہا ہے کہ پاکستان نے ابھی نندن کو چھوڑ کر کوئی آسان نہیں کیا بلکہ پاکستان بھارت کی حملے سے خوف زدہ ہو گیا تھا اور پاکستان کی سیبل حکومت کی ٹانگے کامپنے لگی تھے اور اس نے بھارت کیا کہ جنگ سے پہلے ہتھیار ڈال کر ان کے گلے سڑے کارٹون نمہ پائلٹ کو چھوڑ دیا آیا صادق میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بلکہ پوری قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ اس نازک معاملے پر اگر آپ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش نہ کرتے تو قوم کو کیا یہ شرمندگی اٹھانا پڑتی لیکن حکومت کے بوگز میں آپ نے اپنا لچ فرائے کیا ٹانگے کامپنے پسینے والی بات کر کے آپ کو لگا کہ خوب داد ملے گی بڑی شاباش ملے گی لیکن سچ کیا ہے سچ یہ کہ آپ کی اس چھوٹی حرکت بلکہ گری ہوئے حرکت بلکل یہ لفظ میرے خاصے جسٹیفائیڈ ہے آپ کے لئے بولنا چاہیے مجھے چھوٹی حرکت اور گری ہوئی حرکت آپ کی اس نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا دشمن کے موں میں الفاظ ڈالے آج آپ نے پاکستان کی فتح کو آپ نے متنازع بنا دیا اب آپ جو مرضی کہیں ساپ نکل گیا اب لکیر پیٹتے رہے اب تو کس نہیں ہونے والا آپ کی زبان صرف وزیراعظم عمران خان کے خلاف ہی چلتی ہے اب آپ نے جو بات کر دی ہے کس کو صفائی دیں گے کہ آپ کہنا کچھ اور چاہتے تھے توڑ مرڑ کے پیش کی گئی وہ تو کیش کروا رہے ہیں پتہ نہیں کتنی عرصے تک اس چیز کو کیش کرواتے چلے آئیں گے کلبوشن اور کشمیر کے معاملے پر آپ گنگے بہرے بن جاتے ہیں آپ بھی آپ کے قائد بھی جب بھارت کے خلاف بولنے کا وقت تھا تب آپ لوگوں نے اپنے ہونٹ بقاعدہ سی لیے تھے آپ کی زبانوں کو بھارت کے خلاف بولتے ہوئے تو تالے لگ جاتے ہیں اور اب آپ کی حبل وطنی غوتے کھانے لگی ہے اور یہ کیسی حبل وطنی ہے ذرا بتائیں جس پر باہر کی دنیا انگلیاں اٹھانے لگے یعنی دشمن آپ کے بیانات کو انجوائے کرتے ہیں حبل وطنی اس کو کہتے ہیں آپ کبھی ایکیلے میں خود سے پوچھے گا کیا ایک پیٹریوٹک فیلنگز رکھنے والا بندہ ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں ایسے بیانات دے سکتے ہیں کلبوشن کے معاملے پر آپ لوگوں نے مکمل طور پر خاموشی اکتیار کی اور دفتر خارجہ کو بھی اس بات کا پابند کیا آپ کسی سے ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے دفتر خارجہ کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ کشمیر اکلبوشن پر کسی قسم کا بیان نہ دے تو اب آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ دشمن کی بولی بول کر اس کو خوش کریں اور اگر دشمن کی بولی بول کر اس کو خوش کریں تو یہ نہ کہیں کہ ہم بطن سے محبت کرتے ہیں حبل وطنی کا نام نہ لیں یہ ہوتی حبل وطنی نرندر موڈی آپ لوگوں کو استعمال کر کے شاید بیہار میں ہونے والے انتخابہ تو جیت جائے لیکن آپ کو پھر بھی اے نارونی ملنے والا اور آپ لوگ ہاتھ ملتے رہے جائیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج بھارت کی شاطرانہ چالوں سے اچھی طرح واقف ہے پاک فوج جانتی ہے کہ بھارت کہاں اور کدھر حملہ کر سکتا ہے اور آیاز صادق عمران خان تو بھارت کو بہادری کے ساتھ خبردار کر رہے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی نندن کو اس لیے رہا کیا جاراک تھا کہ پاکستان ڈر گیا تھا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈر گیا تھا بلکہ وہ امن کا پیرگام دینا چاہتے ہیں کہ موڈی سرکار شاید ہوش کے ناخون لے لے ونہ جنگ سے نائی مران خان ڈرتے ہیں اور نائی پاک فوج ڈرتی ہے یہ پاک فوج کی بہادری شجاعت اور صلاحیت کا بہترین ثبوت ہے کہ اس نے بھارت کے دو جہازوں کو تباہ کر دیا اور ابھی نندن کو زندہ پکڑ لیا اسے کہتے ہیں کہ سام بھی مر جو لاتھی بھی نہ ٹھوٹے اور کوئی عقل مند ہی ایسے کر سکتے ہیں پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بھارت سے خوف زدہ ہو گیا تھا وزیراعظم بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھارت ہماری امن کی کوششوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھے پاک فوج اپنا شکار جو ہے نا وہ دبوچ نہ جانتی ہے نریندر موڈی اور نریندر موڈی ذرا میں اس سے بھی مخاطب ہونا چاہتی ہے تم بھی ذرا سن لو پاکستان جنگ سے نہیں ڈرتا پاکستان جنگ سے نہ کبھی ڈر ہے نہ کبھی ڈرے گا کان کھول کر سن لو نریندر موڈی چیف آرمی سٹاف تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں